اسلام علیکم دوستو خوش آمدید آپ کو ہماری یوٹیوب چینل پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پانچ ایسے امیزنگ فیکٹس کے بارے میں تو چلے شروع کرتے اپنی ویڈیو کو نمبر ایک ایڈویڈ ٹرنر دوستو ایڈویڈ ٹرنر نے انیس سو ایک میں پہلی کلر فل فلم بنائی تھی جس میں انہوں نے رینبو کلر کا فلٹر استعمال کیا یہ فلم ایک خوبصورت باغ میں بنی اور ویورز کو ایک نئے رنگین دنیا کا احساس کرنے کا موقع دیا یہ لمحہ فلم کی تاریخ میں ایک مثال اور ہر تنگیز ابتدا کا نمائندہ ہے ٹرنر نے ایک معمولی سی فلم کو رنگوں کا جادو بنانے میں کمیابی حاصل کی اور اس نے فلم انڈسٹری کو نئے اور رنگین سفر کی طرف پیجا اس کی پہلی کلر فلم فلم میکنگ کی دنیا میں ایک اصل جائشن تھا نمبر دو مائنڈ اپلوڈنگ کنسپ اس میں ریسرچرز دماغ کی فیزیکل سٹرکچر کو سکین کر کے ہماری سوچ کو کمپیوٹر میں ڈیجیٹل کاپی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں امیجن کرے اگر ہمارا کونشسنس ایک ڈیجیٹل دنیا میں موجود ہو جہاں ہماری ذہنیت اپنے جسمانی حدود سے باہر جا سکے اس کے ذریعے یقیناً آنے والے دور میں ذہن کو کمپیوٹر میں ٹرانسفر کرنا یادوں کو شیئر کرنا اور شاید ذہنی اصطاران کو بہتر بنانے کی ممکنات بھی ہے اس نئے اپروچ سے ہمارے سمجھنے کا طریقہ بدل سکتا ہے اور ہمیں ایک فیچریسٹک ڈیجیٹل دور میں لے جا سکتا ہے جو دریا کے امپر پھیلا ہوا ہے یہ بریج ایک مہرانہ انجینرین کا کمال ہے کیونکہ اس کے کھلنے کا طریقہ دوسرے بریجوں سے بلکل مختلف ہے اس کی خوبصورتی اور اصل یونیک فیچر یہ ہے کہ جب یہ کھلتا ہے تو لگتا ہے جیسے دریا کے امپر تیر رہا ہو گیٹ شیٹ ملینیم بریج موڈرن آرکیٹیکچر اور ٹیکنولوجی کا ایک شاندار نمونہ ہے جو بریج کے ڈیزائن میں نئے راستے تیہ کر رہا ہے اس بریج کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ رات کو روشنیوں سے بھر جاتا ہے اس سے نہ صرف آس پاس کا ماحول حسین ہو جاتا ہے بلکہ اس کی خوبصورتی اور بھی ظاہر ہو جاتی ہے یہ بریج ایک تعمیراتی مثال ہے جو نئے اور آلہ ٹیکنولوجی کے ساتھ ملک کے ایک انوکہ تجربہ پیش کرتی ہے نمبر چار سٹین لارکن سٹین لارکن کی کہانی ایک دلچسپ اور رہ رہ تنگے سفر ہے ان کو ایک نیاب میڈیکل مسئلہ تھا جس کی وجہ سے انہیں پانچ سو پچپن دن بغیر دل کے گزارنے پڑے اس عظیم کا نامے کی مخالفت میں انہیں ایک آرٹیفیشل دل کا استعمال کرنا پڑا جس سے سائنکارڈیا ٹوٹل آرٹیفیشل ہارٹ کہتے ہیں جس سے سٹین کی زندگی کو بچانے کے لیے یہ تتویز کیا گیا تھا اس آرٹیفیشل دل کو ایک باری پام سے جوڑ دیا گیا جو کہ ایک بیک پیک میں فٹ کیا گیا تھا جس سے سٹین اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے سوچئے ایک آدمی جو اپنے دل کی ضروری حصوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئیے اپنے بیک پیک میں گھومتا ہے جو زندگی حمد اور جذبات کا ایک نشان ہے سٹین کی کہانی ناٹ اونلی میڈیکل طاقتوروں کو آئینہ دکھاتا ہے بلکہ مشکلات کے مقابلے میں انسان کی عظمت بھی دکھاتا ہے نمبر پانچ لائنز اور سفاری گاڑیاں سفاری میں لائنز دیکھنا ایک ہرت انگیز تجویز ہے لائنز جو کہ گوشت کھانے والے جانور ہیں سفاری گاڑیوں کو عام طور پر اٹیک نہیں کرتے اس کا سبب یہ ہے کہ لائنز گاڑیوں کو ایک بڑا شکار سمجھتے ہیں جب گاڑیاں چلتی ہیں تو لائنز انہیں اگنور کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ گاڑیاں ان کے لئے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہیں اسی وجہ سے جب بھی سفاری گاڑیاں لائنز کے قریب جاتی ہیں تو لائنز نورمر طور پر بھی ایف کرتے ہیں اور کوئی حملہ نہیں کرتے یہ تجویر سفر کرنے والوں کو اصلی جنگل کی فیل دینے کا ایک طریقہ ہے اس طرح سے سفاری نہ ٹونلی ایک ایڈونچر ہوتا ہے بلکہ ایک علمی سفر بھی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ